میں نے ایک دم سے بولنا نہیں چھوڑا اول اول تو مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ میں بولنے سے اجتناب کرنے لگا ہوں اس لئے کہ پہلے بھی میں زیادہ نہیں بولتا دراصل میں نے سوچنا زیادہ شروع کر دیا تھا اس مکان سے واپس آنے کے بعد میں مسلسل دو دن تک سو تا رکھ اور میں نے خوابوں میں بھی خود کو سوچتے ہوئے دیکھا جاگنے کے بعد بھی میں سوچتا رکھتا پہلا خیال مجھے یہ آیا کہ وہ پوری رات میں نے صرف لمس کے سامنے کاڑا مجھے جو کچھ محسوس ہوا تھا وہ لمس ہی کے واسطے سے محسوس بلکہ شاید وہ لمس ہی کی بدلی ہوئی شکلیں تھیں لیکن مجھے کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی اور شروع کے چند لمحوں کے سواوں کے سوا رات بھر میں یہی سمجھتا تھا کہ میرے پانچوں حواظ آسودہ ہوئے ہیں مجھے اس عورت کے بارے میں کوئی تجسس نہیں تھا اور اس پر مجھ کو خود حیرت تھی میں نے زبردستی اس کے بارے میں سوچنا چاہا لیکن میرے ذہن نے اس کے ہر خیال کو باہر رکھیل دیا میں کئی دن تک اپنے ذہن سے جنگ سی لڑتا رہا اور آخر مجھے ہار ماننا پڑی اس پورے مارکے میں مجھ کو صرف اس بات کا یقین حاصل ہوا کہ میں اسے اپنے بلوکو قریب دیکھ کر بھی نہ پہچانے ہوں گا اور وہ مجھے جب بھی اور جہاں بھی دیکھے گی فوراں پہچانے لے گی لیکن اس یقین سے مجھ کو نہ پریشانی ہوئی نہ اتمنائی اور میں نے اسے ایک پامال اور بیجان حقیقت کی طرح قبول کر لی اور سوچنا چھوڑ گی اور انہیں خوشی ہوئی ہوگی کہ میں نے مکان کا وہ حصہ پسند کیا جو قریب قریب خالی پڑا رہتا تھا میرا بستر خوف کے ٹھکانے کے آئین پر ہے خواہش کا ٹھکانہ مجھے اس مکان میں نہیں ملا لیکن یہ ممکن نہیں اور اب مجھے یقین ہے یہاں خوف اور خواہش کا ایک ہی ٹھکانہ ہے جو میرے تصرف میں میں نے نہ بولنے کا آہد نہیں کیا ہے لیکن مجھے بولنے کے ضرورت ہی نہیں بد یہ میرے لیے اس گھر کے مہربان لوگوں کی وجہ سے ممکن ہوا جنہوں نے مجھے کئی دیکھا اور پہچانا اور بتایا ان کے گھرانے اور میرے قامدان میں کشتوں کے تعلقات ہیں مجھے اس گھر میں لائیا گیا مہربان لوگوں نے مجھے اختیار دے دیا کہ میں اس بڑے مکان میں اپنے رہنے کے نئے جو ٹھکانے چاہوں مقرر کر میں نے پورے مکان کے کئی چکر لگا اور انہیں خوشی ہوئی ہوگی کہ میں نے مکان کا وہ حصہ بسند کیا جو قریب قریب خالی پڑا رہتا تھا میرا بستر خوف کے ٹھکانے کے آئین نیک پر ہے خواہش کا ٹھکانہ مجھے اس مکان میں نہیں ملا لیکن یہ ممکن نہیں اور اب مجھے یقین ہے یہاں خوف اور خواہش کا ایک ہی ٹھکانہ ہے جو میرے تصرف میں